رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس پر بات کرنے سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ بَيْنَ مَنَا عِنْدَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ زَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدٌ بِعَزِ السِّيَعَةِ حضرت عمر فرماتے ہیں we were sitting in front of the in the court of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم suddenly came a man his clothes was extremely white and his hair was extremely black حضرت عمر فرماتے ہیں ہم لوگ حضور کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے بال بہت زیادہ کالے تھے لا يُرَعَلَيْهِ اَسَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرَفُهُ مِنَّا عَدٌ نہ تو وہ مسافر لگ رہا تھا نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اسے جانتا تھا نان پرسن بھی نہیں تھا حضور کے پاس جا کر بیٹھ گیا فَاسْنَدَا رُبَّتَهِ الٰہ رُبَّتَهِ اپنے دونوں ہی ہی جوائن ہیس ٹو نیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں سے ملایا وَوَزَعَا خَفَّيْهِ اَلَا فَخِضَيْهِ اور اس نے کیا کیا اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے زانوں پر رکھا سمہ قال then he said یا رسول اللہ اخبرنی آنی الاسلام یا رسول اللہ انفارم می اپنے دا اسلام حضور ہمیں ایر اسلام کے بارے میں بتائیے حضور نے فرمایا الاسلام توجہ سے سنیے گا الاسلام ان تشہدہ اللہ الہہ اللہ وَعَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ اسلام is to be a witness that there is no god but Allah and محمد صلی اللہ علیہ وسلم is his messenger اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اسلام اس بات کی قواہی دینا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں پھر کہا وَعِقَمِسْ صُلَات نماز کا قائم کرنا establishing the prayer نماز کا قائم کرنا پھر فرمایا زکاة کا عدا کرنا پھر فرمایا حضور نے حج کرنا مَنِسْتَطَعَتَ إِلَهِ سَبِيلَ پھر حضور نے نماز روزہ حج اور زکاة پھر وہ شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ اخبرنی عنیل ایمان پتا چل گیا اسلام کیا ہے یہ بھی بتا دیجئے ایمان کیا ہے حضور نے فرمایا الْایمانو انٹک منا باللہ وَبِ ملائکتِ ہی وَبِ قُتُبِ ہی وَبِ رُسُولِ ہی وَبِ الْيُومِ الْآخِرِ بِالْقَدْرِ خَيْرِ وَشَرِهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمُوتِ الْغَلَغَ الْفَاظِ حدیثوں میں آئے ہیں it is believed in Allah and in his angels and in his books and حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر اس کے کتابوں پر اس کے فرشتوں پر پھر the last day of the world قیامت کے دن پر ایمان لاؤ and his destiny تقدیر پر ایمان لاؤ تمام چیزیں بتا دیں اب اس حدیث کو بہت طویل کرنے کی ضرورت نہیں یہی پر short and sweet ارز کرنا چاہتا ہوں ہم تمام لوگ کون ہیں مسلمان ہیں سب سے پہلے کون ہیں مسلمان ہیں پھر مومن کی پہچان بتائی جس نے اللہ اس کے رسول پر فرشتوں پر جو شخص ایمان لے آیا قیامت کے دن پر ایمان لے آیا مومن ہو گیا مسلمان ہو گیا پھر فرقے بنے بہت سے فرقے بنے سب سے پہلا فرقہ کب بنائے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پہلا فرقہ بن گیا اس فرقے کو کل سبائی کہا جاتا تھا آج رواف اس کہا جاتا ہے پھر اور فرقے بنے موتزلہ بنے خوارج بنے فرقے بنتے رہے پھر نئے نئے مولوی بناتے رہے بناتے رہے بناتے رہے مدار آزم غریب نواز مسلمان بناتے رہے کلمہ پڑھاتے رہے فرقے بہت ہوئے کہیں دیوبند کا فرقہ کہیں جماعت اسلامی کا فرقہ کہیں یہ فرقہ کہیں خارجیوں کا فرقہ کہیں روافز کا فرقہ تمام فرقے بنتے رہے اب ایسے عالم میں مسلمان جائے تو کہاں جائے کس سے سوال کرے کس سے پوچھے کون سا فرقہ حق ہے کون سی جماعت حق ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کل سغیر و کبیر مستطر ہر چھوٹی اور بڑی چیز قرآن میں موجود ہے قرآن پڑھتے رہو گے پتا جلتا رہے گا حق کس کی طرف ہے باطل کس کی طرف ہے میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے اب وہ مسلمان کون مگر یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں اسلام وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے جو صوفیہ کا اسلام ہے جو اولیہ کا اسلام ہے ہم جس کو اہل سنت والجماعت کہا کر دیں وہی اسلام صحیح ہے ہم کسی کو کسی کے کافر کہنے اور مومن کہنے کے ٹھیکے دار نہیں ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ مدار پاک نے جب کلمہ پڑھایا ہے تو ادھورہ نہیں پڑھایا ہوگا غریب نواز نے جب کلمہ پڑھایا ہے تو ادھورہ دین نہیں ہوگا سرکار رفاعی کا فیض ملا ہے ادھورہ نہیں ملا ہوگا نقش بند کا جو فیض ملا ہے شاہ یہ جو دیتے ہیں وہ حق دیا کرتے ہیں جو عطا کرتے ہیں وہ سچ عطا کیا کرتے ہیں اے قرآن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں زکاة بھی عطا کرتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن اے اللہ اے رب کے قرآن ابھی کچھ ڈاؤٹس ہیں اے اللہ ذرا وہ بھی کلیئر کر دے اہل بیت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے اللہ کہے گا تم چاہے ہزار نماز پہو روزے رکھو حج کرو زکاة ادا کرو اللہ تبارت بہت کیا چاہتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب کہہ دیجئے اس امت سے نماز کے بدلے روزے کے بدلے حج کے بدلے زکاة کے بدلے تمام کار ویسالت کے بدلے یہ جو دین دیا ہے اس کے بدلے اللہ کچھ نہیں چاہتا ہاں صرف اتنا چاہتا ہے کہ اہل بیت سے سیدہ سے یہ قوم محبت کرنے لگے آیا اللہ بات کلیر ہو گئی اہل بیت کی محبت واجب ہے حضرت امام شافعی کے نزدیک فرض ہے فرض ہے محبت اہل بیت کی سیدوں کی مولا علی کی امام حسن کی امام حسین کی لیکن رسول اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ رہا کرتے نکلنا ہے سب دوڑ پڑتے تھے جب رسول آواز دیتے تھے کہ آج اسلام کن مال کی ضرورت ہے اپنے گھر کا سارا مال رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا کرتے تھے جب آقا چلے وہ چلے آقا اٹھے وہ اٹھے آقا جو کہیں وہ کریں ایسے لوگوں کے بارے میں اے قرآن تیرا کیا فرمان ہے ان کے تعلق سے بھی لوگ ڈاؤت ڈال لئے ہیں تو قرآن نے یہ فرما دیا اپنی پیاری کتاب میں اللہ نے اشارت فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بے احسان رضی اللہ عنہم ورزو عنہم وہ سابق وہ اول جو حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے جو صاحب ایمان ہوئے جو کلمہ پرنے والے ہوئے حضور کے لئے جو جان دیمے کے لئے تیار رہے وہ پیار صحابہ وہ مہاجرین وہ انصار کون ہیں ان کے مقدعین کون ہیں اللہ نے اشارت فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانساء والذین التبعون بحسان رضی اللہ انہم ورزو انہم اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی کیا بتا چلا اللہ جس سے ناراض اس سے ہم ناراض ہونا چاہئے جس سے اللہ ناراض اس سے ہم ناراض اللہ جس سے راضی اس سے ہم راضی بولنا سبحانہ جو